اسلام علیکم کیسے آپ ساب امید ہیں آپ سب اچھے ہوں گے خوش باش ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سبس کعوہ ہم کہتے ہیں لیکن اس کو پشاوری کعوہ بھی کہتے ہیں گرین ٹی وی کہتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں تو اس کے بنانے کے لیے میں نے جو پراسس ہے وہ میں نے اندھیرے میں ریکارٹ کیا ہے تو سوری ماف کیجئے گا اس کے لیے میں نے دو کپ جو ہے نا وہ پانی لے لیا اور اس کو نا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا تین میرے پاس الائچیاں تھی ان کو میں نے تھوڑا سا کرش کر لیا ہے پیس لیا تھوڑا سارا ٹھیک ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سارا جو ہے وہ ایک چمچ کا چوتھائی حصہ جو ہوتا ہے نا وہ میں نے اس میں سبس پتی جو سبس پتی ہاں سبس پتی کہہ سکتے ہیں وہ ڈال دیا ہے اور دو چمچ گرڈ ڈال دیا ہے گرڈ اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو یہاں پہ میں تھوڑا میلٹ کر رہی ہوں میلٹ کرنا ضروری نہیں ہے آپ اس کو ڈام کر تقریباً اتنا اتنی دیر کے لیے اس کو پکائیں کہ یہ جو ہم نے دو کپ پانی ڈالا ہے نا وہ صرف ایک کپ بچ جائے ٹھیک ہے اس کو ڈام کر آپ اسے پکنے دیجئے اور یہاں پر میرا جو کعوہ ہے وہ ایک کپ رہ چکا ہے تو اس میں میں تھنڈا کپ ایک کپ جو ہے وہ تھنڈا پانی ڈال دوں گی تھنڈا کپ نہیں ڈالوں گی تھنڈا پانی ڈالوں گی تھنڈا مطلب ٹیپ واٹر ہی ڈالوں گی فریج سے نکلا ہوا پانی ضروری نہیں ہے تو ڈام کر اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیجئے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے باقی آپ اس کو لو فلیم پر پکائیں ہائی فلیم پر پکائیں یہ ٹوٹلی آپ پہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ہائی فلیم پر پکا لیجئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو مزی سے پکانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو لو فلیم پر بنانا ہوگا تو بس یہ میں بے تکے سے طریقے کے ساتھ سرپ کر رہی ہوں تو یہاں ہمارا جو سبس کھاوہ ہے گرین ٹی بھی کہہ سکتے ہیں پشاوی کھاوہ بھی کہہ سکتے ہیں جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں کھاوہ بن کر بلکل تیار کھاوہ یا کھاوہ جو بھی کہتے ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹائے کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کا کھاوہ کیسے بنا تو اللہ حافظ